السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ اس کے اندر اگر ایکوڈ ڈالنا چاہے تو وہ کس طریقے سے ڈالیں جی ہاں بے شک یہ اپشن اس کے اندر نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر ایکوڈ ڈال سکتے ہیں تھوڑے سے دماغ لیا کر تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں قبل اس کے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کائن ماشٹر سیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر تمام ویڈیوز کی لنک ہے تمام ویڈیو کا لنک ہے میں نے اس سے پہلے تقریبا نو ویڈیوز بنائی اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو ایک کے بعد دیگرے ویڈیو دیکھئے اور سیکھئے ڈسکرپشن کے اندر لنک ہے آپ وہاں جا کر چیک کر لیجئے بہرحال چلیے سب سے پہلے میں یہ طریقہ بتا دوں کہ اس کے اندر ایکوڈ ڈالنا چاہے تو ویڈیو کے اندر کس طریقے سے ایکوڈ ڈالیں تو پہلے میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں جو میں نے ریکارڈنگ کیا ہے اپنے ہی آواز کو میں نے ریکارڈ کیا ہے قرآن کی تلاوت ہے بہرحال پہلے آپ تھوڑا سے ایک بار سن لیں تاکہ آپ کو ثبوت مل جائے تو چلیے میں چلا کر دیکھا دیتا ہوں تو دیکھئے کہیں بھی اس کے اندر ایکوڈ نہیں ہے اگر آپ آگے بھی سننا چاہے تو آگے بھی سن سکتے ہیں کہیں ایکوڈ نہیں ہے ایکوڈ سنا دیتا ہوں دیکھ لیجے ایہا نبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعیا الى اللہ بإذنه وسراجا منيرا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَغْلًا كَبِيرًا تو دیکھ لیے اس کے اندر بلکل ایکوڈ نہیں ہے اگر آپ ایکوڈ ڈالنا چاہے تو وہ کس طریقے سے ڈالیں تو دیکھئے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ایکوڈ ڈالنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اوپر ایک وار ہاتھ رکھیں اور ہاتھ رکھنے کے بعد یہاں پہ قینچی کا اپشن دکھے گا اس کے اوپر کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں نیچے سے ایک پہلے یعنی ایکسٹریکٹ آوڈیو کا اپشن ہے اس کے اوپر ایک وار اس طریقے سے کلک کریں تو جو اس کے اندر آوڈیو تھی وہ آپ کے سامنے یہاں پر ظاہر ہو گئی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اب اس کے اندر ایکوڈ ڈالیں تو اب ایکوڈ ڈال سکتے ہیں ورنہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں الگ سے کوئی ریکارڈنگ کر کے ایکوڈالویں یہاں سے ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اندر سے کوئی نکال کر آوڈیو کے اندر ریکارڈنگ کرنا چاہوں ایکوڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں بہرحال میں نے اس کے اندر جو آوڈیا تھی میں نے اس کو نکال لیا اب اس کے اندر میں چاہتا ہوں ایکوڈالنا تو اب کس طریقے سے کریں تو دیکھئے سب سے پہلے اس کو ایک نکال لیا میں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اسی کے اوپر یہ آڈیو والے جو اپشن ہے اس کے اوپر ایک وار کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد یہاں پہ 3 ڈوٹ کا اپشن دیکھ رہا ہے آپ کو اس کے کلک کرنا اور اس کے بعد یہاں ڈوبلی کیٹ کا اپشن آیا اس کے اوپر ایک وار کلک کریں تو دیکھیں یہاں پہ ڈبل ہو گیا یہ ڈبل ہونے کے بعد آپ نیچے والے کے اوپر اوپر والے نہیں بلکہ نیچے والے کے اوپر ایک وار اس طریقے سے ہاتھ رکھیں اور ہاتھ رکھنے کے بعد اوپر یہاں پہ میک کا اوشن دیکھے گا اس کے اوپر ایک بار کلک کرے اور اس کو یہاں جو سو ہے اس کو تھوڑا سا نیچے لیا ہے یعنی چالیس بیالیس پہ کر دیں میں نے اس کو دیکھئے میں نے اس کو بیالیس پہ کر دیا یہ نیچے والے کو میں نے بیالیس کر دیا اس کے بعد کیا کرنا نیچے والے کو اوپر تھوڑی در ہاتھ رکھنا ہے اور ہاتھ رکھ کے ہلکا سہی در کھینس دینا ہے یعنی دو تین سیکنڈ کے برابر دیکھئے میں نے اس کو تقریباً تین سیکنڈ کے برابر خیز دیا گیا اب سنتے کس طریقے سے آواز لگ رہی ہے دیکھئے اور چاہتے ہیں یہ کوئی ڈالنا تھی پھر تھوڑا سا اس طریقے سپکڑ کر ہلکا سا اور آگے کر دیں گے تھوڑا سا اور اس کے اندر اضافہ ہو جائے گا لیکن اتنا اچھا نہیں لگتا آپ کو یہ کرنا ہے کہ زیادہ نہیں بلکہ یہاں نیچے والے کو صرف تین سیکنڈ تک نیچے والے کو صرف ہلکا سا تین سیکنڈ کے برابر آگے صرف کرنا ہے اسے زیادہ مت کیجئے گا تو یہ میں نے اس کے اندر کیا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اور اس کے اندر اضافہ کرنا چاہوں پر ایک وراؤر اس طریقے سے کلک کر رہے ہیں اور کلک کرنے بعد پھر وہی کر رہے ہیں یعنی تھیری ڈٹ پر کلک کر کے ایک اور ڈبلکیٹ لے رہے ہیں تین بہتر رہتا ہے پھر نیچے والے کو پکڑ کر پھر تین سیکنڈ ایدھر کر دینا ہے جتنا کہ اب تین سیکنڈ اس میں کیے تو اس میں بھی کر دینا ہے تو اس طریقے دیکھیں تھوڑا آگے پیچھے آگے پیچھے میں نے یہ تینوں کو یہ کے بعد دگر اس طریقے سے کر لیا یہاں پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کس طریقے یعنی تینوں ایک آگے ہے ایک اس سے تھوڑا سا پیچھے اس سے بھی تھوڑا پیچھے تو اس طریقے سے میں نے کر دیا اب اس کے بعد ایک ورس چلا کرتا ہوں کس طریقے سے یہ لگ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبي وكان اللہ بكل شيء عليما يا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثيرا وسبحوه بقعة واصیلا هو الذي يصلي عليكم وملائکته ليخرجكم من القلمات إلى النور وكان بالمؤمنین رحیما تحیتهم جوم يلقوا له سلام واعطت لهم اجرا كريما يا ایہا النبي انا ارسلناك شاهدا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ خَوْلًا كَبِيرًا صدق اللہ العظيم جی ہاں تو آپ نے دیکھ لیا کس طریقے سے میں نے اس کے اندر ایکو ڈالا یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ابھی کس در پہلے ریکارڈنگ کی تھی تو میں نے اسی کے اندر ایکو ڈال کر بتایا کہ کس طریقے سے کائن ماشٹر کے اندر اگر آپ یہ ایکو ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں جی ہاں اس کے اندر ایکو کا اپشن نہیں ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو دیکھا دے رہا ہوں اس کے اوپر کلک کر کے یہاں پر دیکھئے یہ اپشن دیکھ رہا ہے اس کے اوپر جب کلک کرتے ہیں تو یہاں پر یہ ایکو کا اپشن نہیں ہے بلکہ ایک اس کے اوپر کلک کریں گے تو بچہ کی طرح آواز ہوگی اس کے بعد جو کلک کریں گے تو تو موٹی آواز ہوگی دیکھئے کلک کر کے آواز بتا جاتا ہوں جس طریقے سے لگ رہا ہے دیکھئے بچے کی آواز ہوگئی تو اس کے اندر بچے کی آواز بڑھے کی آواز اس طریقے تو بنا سکتے ہیں کائن واشٹر کے اندر لیکن ایکو کا اپشن اس کے اندر نہیں دیا ہوا ہے ایکو کا اپشن دینے کے لیے ایکو افیکٹ اس کے اندر ڈالنے کے لیے آپ وہی طریقہ آزمائیں گے جو طریقہ میں نے بتایا جہاں کافی آج کی ویڈیو بہتی شاندار آپ کو لگی ہوگی امید ہے کہ آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آج کی ویڈیو آپ کو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعا کی درخواست والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ